موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 جب تک پورب جنم کی پنڈیوں کا اوڈے نہیں ہوتا پورب جنم کی کرپا نہ ہو بھگوان کی مہتی انکم پا نہ ہو تب تک ہم لوگ کتھا نہیں سکتا آج ہم لوگوں کا سو بھاکت ہے ہنومان جی کی کرپا سے ہنومان جی کے پرانگڑ میں سنمک ہو بھاکت کی کتھا سننے کیلئے سب ہی بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نہ جانے کتنے جنموں کے پنڈیوں کا آج اوڈے ہوئے کیا ہمارے کے پنڈیوں کا آج اوڈے ہو تب تک ہم لوگ کتھا نہیں سکتا اب یہ تو پکہ ہو گیا کہ ہم کتھا سننے کی رہے ہوں گے سکھ نہیں ملتا اور بنا پاپوں کے دکھ نہیں ملتا کسی کو کوئی دکھ مل رہا ہے کسی جنم کے پاپ کتنے جنم ہو گئے ہمارے اور ہمیں سکھ مل رہا ہے تو وہ بھی ہمارا کوئی پنڈی ہے تو یہ تو کوئی بہت بڑی تھاکور جی کی کرپا ہے ہنوما جی کی کرپا ہے کہ ہم کتھا سننے کیلئے بیٹھے ہیں ہمارا کوئی بہت بڑا پنڈی ہے کیونکہ ساستر کے پنڈی نہیں تب تک کتھا نہیں اب یہ کتھا پنڈیوں کے پوروجوں کے پرکاپسی ہم لوگ بیٹھ کے سننے سن رہے ہیں پر جس کتھا کو ہم سن رہے ہیں وہ کتھا ہمارے میں آکے بیٹھ جائے یہ بہت بڑی بات ہے ہم تو آکے بیٹھ رہے ہیں پندال میں آکے بیٹھ نہیں تو ہے کتھا میں آکے بیٹھ رہے ہیں پر کتھا بھی ہمارے ہردے میں آکے بیٹھے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے جب حقودکار کہتے ہیں منہ ستگی نویتیتے من میں ستتہ ہونے چاہیے اور من کی ستتہ تب ہیے جب ایک آگرتہ ہوگا جب ہماری چنچلتہ ہوگی ہمارا من ہی بٹکتا رہے گا شریر بیٹھا ہے پندال میں من بھاگ گیا تو کیا کتھا ہماری گھتے میں بیٹھے جب تک من کی ایک آگرتہ نہیں ہوگی من کی سترتہ نہیں ہوگی تب تک کتھانی بٹھے منہ ستگی من کو ستر کرنا پڑے گا من کو ستر کرنا پڑے گا منی رام سے کہنا پڑے گا کہ بہت بھاگ لیے زیادہ نہیں تو سات دن تو یک جگہ بیٹھ جاؤ من بڑی جلدی بھاگتا ہے پی پر پات سرسمن دولا بتائی من کیسا ہے پی پل کے پتی جیسا ہے دیکھنا پتی کتنی بکھری پڑے تھوڑی ہوا چالی خرخر تھی آباس جتنی آباس پی پل کے برکش میں آتی چلی اور کسی برکش میں نہیں آتی تو جتنی چنچلتہ ہمارے من میں ہے جتنی چلتا تہی نئی ہے سب سے زیادہ چنچل یا کچھ ہے وہ ہمارا من ہے اس لیے بھاگت کار کہتے ہیں منہ سدھی من کو ایک آگر کرو من کو سدھ کرو کئی لوگ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ نکل گئے کسی نے پوچھا کیوں ہاں امک دیتی یہاں سے نکلا آپ نے دیتے ہیں جھان نہیں دیا تو کیا آپ یہاں نہیں بیٹھتے ہیں بیٹھا تو بہت دیر سے پھر پتہ نہیں کہاں ہو گئے تھے کبھی کبھو جاتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیونکہ چلا گیا تو بھئیہ شریف بیٹھ گیا کتھا میں اور من شریف کو چھوڑ کے بھاگ گیا تو کتھا ہردی میں نہیں بیٹھے صرف جھان سے کیونکہ کتھا کی ایک سر ہے نیمی سارن چھتر میں سونکا دی اٹھاسی جار مہتما بیٹھے نیمی سارن چھتر بہت پویتر بھومی ہیں سمجھت پورانوں کا عدگم نیمی سارن چھتر میں ہوا اب یہ نیمی سارن چھتر ہے کیا اب یہ تین تاریخ سے تین اپرل سے نیمی سارن چھتر ہے کیسے بنا یہ ایک بار سونک رسی نے جن کا جن کے ساتھ میں اٹھاسی ہزار مہتما ہے برمہ جی سے زیادر کے کہا برمہ جی ہم لوگوں کو بھجن کرنا ہے اور ہم کو یقی کرنا ہے ہمیں کتھا سننی ہے جو کو یقی کرنا کرنا ہے بھجن کرنا ہے کتھا بھی سننی ہے اس کے لیے کوئی ایسی پویتر بھومی بتاؤ جہاں ہمارا یک نردن سمپن ہو جائے کوئی بھگن نہ آئے اور جمین بھی ایسی ہو بھومی ایسی ہو جہاں ہمارا من لگ جائے نہیں کئی ایسی جب بھومی ہوتی ہے کہ ہمارا من نہیں لگتا اچھاٹن ہو جاتا اور کچھ ایسی بھومی ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں پانچ مٹ کے لیے پانچ گھنٹے بیٹھ جائے بھومی کا بڑا مہت ہے تو ایسی کوئی بھومی بتائی کتھا سمسکت ہے ہم لوگ بھی کتھا بھومی کا سوڈن کرتے ہیں کتھا کے لیے جگہ کون سی ہو جہاں بھاگوچی آ کر کے بیٹھیں گے ایسی بھومی کیسی ہو کئی جگہ دیکھا بھومی پوزن کرتے ہیں کتھا سونک رشی نے کہا بابا آپ کو بتائیے کیونکہ سارا بھرمان ناپکہ ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے تو پوزن بھومی کون سی ہے وہ بتا بھرمان جی بولے ساری بھومی تو ہماری ہے ہم یہ کہیں گے امک جگہ اچھی ہے اب ایک جگہ خراب ہے تو ہماری ہی جگہ آدھی خراب آدھی اچھی ہم کیسے کہہ دیں اچھا ایک کام کرتے ہیں تو بھرمان جی نے ایک منو میں چکر بنایا اپنے من سے چکر بنایا بڑا دب تیج ہے بھرمان جی بولے اس چکر کے پیچھے پیچھے جائی ہے جس جگہ پر اس چکر کا تیج کم ہو جائے اور اس بھومی کا پرکاس زیادہ ہو جائے سمجھلو وہی تمہارے یوگ بھومی آگے آگے چکر چلا پیچھے پیچھے رسی پورے بھرمان میں بھومے پر جس چھتر میں جاتا چکر وہاں پر اور اس کا پرکاس تیج ہو جاتا پر نیمی سارن میں چھتر میں جب پہنچا تو چکر کا تیج کم ہوا نیمی سارن کا تیج زیادہ ہوا پرکاس زیادہ ہوا وہاں جا کر کے چکر گیا پہلے اوپر چل رہا تھا ایک دم جا کے گیرا گرتے اس جگہ کا نام پڑا چکرتی جنہوں نے درستان کیا ہو نیمی سارن میں سب سے پرشد ہے چکرتی رسی سمجھ گئے کہ بھرمان جی نے کہا تھا اب آپ کے یوں کی وہی بھومییں جس بھومی کا پرکاس زیادہ ہوا آپ تو یہیں ڈیرہ ڈالتے ہیں سمجھ گئے رسیوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیا اور سنکلپ لیا ایک ہزار برس کا ایک ہزار برس یگی کریں گے ایک ہزار برس تک کتھا سنیں گے ایک ہزار برس تک لگاتار یگی ہوتا رہا اور کسی پرکار کا کوئی بھرم نہیں آیا ہم لوگ تو سات دن میں گھبراتے بھئیہ سانتی سے تھا پورج اس کو پورا کراتے بھر وہاں ایک ہزار برس تک بڑا پوچھتری شتحان ہے ڈاغت کرپا سے تین اپریل سے نو اپریل تک وہی قتح ہے ڈال غن میں وہاں پرکٹما بھی لگتی ہے چوراسی کوشکیں تو ایسے نیمشارن چھتر میں سونک ٹھاسی ہار مہاتمہ کا نیترت جو کر رہے ہیں سوت جی کو آدھر کے سیدگدی پر بٹھالا اور ہاتھ جوڑ کے بھو بڑے سممان کے ساتھ مہراج اگیاں لپی اندکار کو نشٹ کرنے میں آپ کروڑو سور کے سمان ماندے کر کے ایسا کوئی آکھان سنا دیجئے ترپا کر کے ایسی کوئی کتھا سنا دیجئے جو ہمارے کانوں کے لیے رسائن بن جائے سوتا کھا ہی کتھا مم کرن رسائنم مم کرن رسائنم میرے کانوں کے لیے رسائن بن جائے ایسی کوئی کتھا سنا دیجئے اور وہ کتھا کیسے ہونے چاہیے کانوں کو رسائن تو ہو کرن پری ہو لیکن کرن پری ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھو دوائی میٹھی تو ہو کڑوی نہ ہو لیکن فائدہ کرنے والی کھانے میں تو بڑا اچھا لگتا کیونکہ بھکتی کا ہونا بیرہ کی کا آنا جیان کا آنا یہ بڑا مسکل ہے سنسار میں رہ کر کے ہم بھی مکت کیسے ہوں اور جن کے لیے جن کو پانے کے لیے ہمارا یہ منشع کا جنم ہوا وہ پرماتما سری کرشن کو کیسے ہوں ایسا کول ساسکت سادھن بتائیے جس کے دوارہ بھگوان سری کرشن کی پرابتی ہو چنٹا مڑی رلوک سکھم سوردرو سورد سمپدام پری اچھت گرو پریدو پری اچھت گرو پریدو چنٹا مڑی ہوتی ہے سنی ہوگی یدیت اپلپد نہیں ہیں پر ہوگی ضرور چنٹا مڑی کا پرابت ہے کہ جس کو چنٹا زیادہ ہو وہ چنٹا مڑی اسے دے دو چنٹا مڑی پہنٹے ہی ساری چنٹا سماک دنیا کا کوئی ٹینسن نہیں ہوگا اسے آج کل دیکھا نا کتنا ٹینسن بڑھ گیا آیا سو ویسے سام تک ٹینسن میں لوگ جی رہے ہیں رادے رادے بڑے بچوں کو بھی آج کل ٹینسن ہونے لگا ہے چھوڑے چھوڑے بچوں کو ٹینسن بچہ سکول سے آیا بچوں کو بچوں کو بہت بہت چھوڑے چھوڑے بچوں کو پتہ نہیں چنٹا کیا ہے چھوڑے ٹینسن کیا ہے دس اور سنمانے انگریجی سورے تو بچار کرنا تینمانے دس سنمانے سورے جب یہ ایک سورت گرم ہو رہا ہے جس سمیں سوہ یاترہ ہو رہی تھی کلیس یاترہ چل لہی تھی پسینہ نکل لاتا لوگ اب یہ تو اپریل کا مہینہ ہے یہ مارچ ہے ابھی تو مئی جون نہیں آیا جب اس سمیں کی ستھی یہ ہے ایک سور تپتا ہے تب تمہاری حالت خراب ہو گئی اور تمہاری خوپڑی میں دس دس سور تپ رہے ہوگئے تو اس خوپڑی کا کیا حال ہوگا ٹینسن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو جس کو جاڑا ٹینسن ہے اسے چنتامنی دے دو ٹینسن مکت اور جس کو سمپتی چاہیے اسے کل برکش کے نیچے بٹھا دو آج دوکی پریشانی ہیں ایک تو ہمارے گھر میں دھنا آ جائے اور دوسرا ٹینسن مکت ہو جائے سونہ کرشی نے کہا کل برکش کل برکش کل برکش اس کی علاوہ کچھ اور بھی چاہیے بھئی ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے دوکھی آم سکتا ہے ایک تو چنتا کوئی نہ ہو اور دوسرا دھن گھر میں ہو سمپتی خروب ہونی چاہیے اس کی علاوہ تمہیں چاہیے کیا سونہ کرشی نے کہا مہاراج چنتا مڑی چنتاؤں سے مکتی ڈلا سکتی ہے پر بھگوان کا درسن نہیں کرا سکتی چنتا مڑی سے کہیے گا کہ اب ٹینسن کا مکت ہو گئے اب بھگوان کا درسن کرا دو تو چنتا مڑی کہے گی ہم آپ کو کیول چنتاؤں سے مکتی ڈلا سکتے ہیں پر بھگوان کا درسن نہیں کرا سکتے ہیں کل برکش کے نیچے بیٹھ کر کے کہیے گا آپ میں بے کونٹ بھیج دو کل برکش کہے گا جو چاہیے فرق سمپتہ ہم دیں گے لیکن بے کونٹ نہیں بھیج سکتے ہیں چنتا مڑی چنتاؤں سے مکتی ڈلا سکتی ہیں پر بھگوان کا درسن نہیں کرا سکتی کل برکش سرد سمپتہ دے سکتا ہے لیکن بے کونٹ نہیں بے سکتا پر یہ پکتا ہے پری اچھت گرہ پریتو بے کونٹم یوگ درو لب یہ دیکھ کہیں کسی نے پریم سے جگیا سابہ اپنے گروہ سے کوئی پشت کر دیا تو جو بڑے بڑے یوگیوں کے لیے بے کونٹ درو لب ہے وہ بے کونٹ شہج میں پرات ہو جائے جو بڑے بڑے یوگیوں کے لیے پرہو کا درسن درو لب ہے اس پرماتما کا درسن تمہیں ایک چھڑ میں ہو جائے سوٹ جی بولے ہم سمجھ گئے پریت ہی سونا کچھتی تی پریت ہی سونا کچھتی تی پریت ہی سونا کچھتی تی میں نے تو بیچار کر لیا میں نے اپنے ہردے میں بیچار کر لیا آپ تا فریم دیکھ کر سارے ستھانتوں کو سمپن کرانے والی سنسار کے بے کو دور کرانے والی بھکتی جان ویرات کو دینے والی مایا نوہ سے نپرتی کرانے والی بھگوان شرک کرشت کا درسن کرانے والی ڈادہ ہم تی بھی داشیا میں سابدھان پیاس رڑوں اس یوں ایک سترت ہے سب آپ کو ملے گا پر اس میں ایک سترت ہے یادی آپ نے سابدھان پوروک کتھا سنی تو یادی سابدھان رہو گے آپ کو سب کچھ مل جائے گا سابدھان رہے تو سابدھان ہی ہٹی درو گھٹنا ہاں گانیوں پر لکھا رہے تا سابدھان رہی ہے سودھ جی نے کہا سابدھان تیاش رہوں سابدھان اوپر کے سنو گے تب پرماد سے سنو گے ہاں ٹھیک ہے کتھا تو وہ ہی ہے پہلے بھی تو سنی تھی آپ کونسی نئی بات سنا رہے یادی آپ نے پرماد بس کتھا سنیں لابنی ہوگا سابدھان پوروک کتھا سنا کاروکی سرپ کے مکھ میں گراس بنا ہوا جیو کرے تو کرے کیا سودھ مہاراج بولے سریمد بھاگ وطم ساسترم پوچھ سکھ دیو سوامی نے راجہ پریچت کو جو بھاگ وط کی کتھا سنائی ہے وہی بھاگ وط کی کتھا ہم آپ کو سنائیں گے یہ سابدھان ہو کر سنوگے تب کیونکہ یہ کتھا دیو درولب ہے دیوتا بھی نہیں سن پاتے جس سمیں پوچھ سکھ دیو سوامی راجہ پریچت کو بھاگ وط کی کتھا سنانے کے لئے تیار ہوئے اسی سمیں سدھا کمم گرہشتیو دیوہ سکھ سماں دامان امرت کا کلس لے کر کے دیوتا آگے امرت کا کلس سکھ دیو دیو کی آگے رہے دیا سکم نتوا ودن سردے سکم نتوا ودن سردے ودن سرد ودن سرد جا سے نہیں کیا کئی لوگ نمسکار تو کرتے ہیں پر سوارت بس بھئیہ ان سے ہمارا کام ہے چلو پہر چھو لیتے ہیں نمسکار کر لیتے ہیں بھئی ہمارا کام ہو جائے نمسکار نہیں کریں گے تو کام نہ کریں گے تو دیوتاوں نے سکدیب جی کو پنام اس لیے کیا کیونکہ سلام اپنے کار کو بنانے کیلئے آئے دیوتاوں کے برابر دنیا میں کوئی سوارتی نہیں ہے بات ہے تو پروپکار کی کرتے پر سوارتی بہت ہو بیسے تو دیکھا جائے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ پرائے سوارتی ہی ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ کسی کو پنام کرتے نہیں ہیں اور جب بھی کسی کو پنام کرتے تو پھر وہ خطرے سے کھالی بھی نہیں ہے دیوتا کبھی کسی کو نمسکار نہیں کرتے اور جب جب انہوں نے نمسکار کیا تو پھر سامنے والا خطرے سے کھالی نہیں ہوا اب دیکھو دیوتاوں نے سب سے پیٹ پنام کیا ہے بھولے بابا کو دی خریف دی میں development خریف دیا موسیقن میں کسی کو نہیں کیا آج ہمیں پنامت رکھے ہیں بولے ناٹ بولے ہم آپ سے بڑے پرسند ہیں جو مانگو گے ملے گا بولو کیا چاہتے ہو دیبتاؤں نے کہا یدی آپ ہمارے نمسکار سے پرسند ہو تو ایک کام کرو جہر پی جاؤ کیا بھئیہ پہلے کوئی تمہارے پیر چھوئے پھر آپ ہو جاؤ پرسند دوسری بار پنام کیا ہے دادیچی مہاراج کو دادیچی ریسی بڑے پرسند ہوئے بولے جو مانگو گے ملے گا اندر بولا اپنی ہڈیاں تیسری بار پنام کیا ہے دیبتاؤں نے سکدیب جی کو دیکھو بڑے لوگوں کی نمسکارید ہونے لگے بڑا گھتی کسی چھوٹے کے پیر چھونے لگے تو سمجھ لو کوئی دیبتاؤں نے آ کر کے جیسی پڑھام کیا سکدیب نہ یہ کہا ہم بڑے پرسند ہیں نہ یہ کہا تم بردان مانگ لو جو کہو گے وہ ہم کریں کچھ نہیں کہا سکدیب جی تو کے بڑے سنتے رہے تو بھئیہ سامنے والا کیا بول رہا ہے کیا چاہتا ہے پہلے اس کی مانسکار کی ستھی کو دیکھو سکدیب جی سانت رہے دیوتا بولے بابا یہ امرت کلس آپ کو بھیٹ کرنے کیونکہ راجہ پریچھت کو مرنے کا بہ ہے وہ آپ کی سرن میں آ گیا ہے ہم چاہتے تم پریسان کیوں ہوتے ہو پریچھت کو امرت پلا دو ایک تکچھتی کون کا ہی ہیارہ تکچھت آگے ڈسیں بالبا کا نہیں ہوگا امرت پلا دو پریچھت دو اور سنو پریچھت سے کہہ دو یہاں سے چلا جائے بیسے دیکھا جائے سمجھیا پریچھت ہی ہے امرت سامنے آ گیا ہے پریچھت کھڑا ہو کے کہتا مارا آپ مجھے امرت پلائی دو کون کہتا سنے نہیں کہا پریچھت رہی ہے سمر پر اسے کہتے سردھا اسے کہتے بشواس اور پھل وہی ملتا جہاں بشواس ہوتا ہے کینٹو پرنٹو کرو گے تو کوئی پھل نہیں ملے گا ایسا ہوگا کینے ہوگا پتا میں بشواس ہوگا بھوانی سنکرو بندے سردھا وشواس وروپڑو گے رہوان شب اور پاروکتی سردھا اور وشواس کے سوروپ ہیں سردھا نہیں تو دھرم نہیں سردھا بینا دھرم نہیں ہوئی سردھا ہوگی کوئی دھرم ہوگا بینا وشواس کے پھل نہیں ملے گا اس نے سردھا بھی ہونی چاہیے اور وشواس بھی ہونا چاہیے راجہ پریچت کی سردھا دیکھو بھاکت کی پرتی پھر بیشواس دیکھو بیٹھا ہے ہمارے گردیو جیسا کہیں گے بیسا ہم کریں گے اپنا اپنی بودھی نہیں چلا رہے آج کا کوئی پریچت ہوتا کھڑا ہو جاتا ہوگئی کہ تھا آپ کی تو امرت پلا دو اور دیوتاؤں سے کہتے مارا تم سنو ہم تو جا رہے ہیں پریچت ہلا نہیں اپنے آسان سے دیوتا کہتے رہے امرت پلا دو امر ہو جائے گا اور سنو یہ جو کتھا ہے نا یہ کتھا ہمیں سنا رہا ہے پریچت نے یہ بھی سنا کہ امرت پینے بالا ہوتا ہے پریچت نے یہ بھی سنا کہ یہ کتھا ہمیں سنا دو نا تو پریچت نے یہ کہا کہ امرت میں پلا دو نا پریچت نے یہ کہا کہ تھا انہوں کو مس سناو کچھ نہیں کہا اسے کہتے ہیں سمرپڑ بھائی جس گروہ کی سرن میں ہم آئے ہیں اس گروہ کی جمعیداری ہے اس مہاپرس کی جمعیداری ہے کہ ہمیں کیا بھائی جو بھائی جی سنتے رہے دیو دا کہتے کہتے دیکھو جو بھٹی زیادہ بولتا ہے تو بولتے بولتے بھو بھی بول جاتا جو اس کی پاس بتا ہوتا اس لئے اس کی اندر کی کھا لینے کے لئے پورا سنو آخر وہ کہنا چاہتا ہے کیا اس کے اندر بھرا کیا ہے دیکھو جو تم نے کھایا ہوگا ڈکار اس کی آئی گا آپ نے یہ بھی مولی کھائی ہوگی تو ڈکار کس کی آئی گا جو تمہارے اندر بھرا ہوگا اندر سے وہی نکلے گا تو دیوتاوں کے اندر سوارد بھرا بھلے پرمار کی باتیں اوپر سے کریں پر سوارد تو اندر ہے بات کرتے کرتے موں سے نکل گیا سنو مہاراج یہ جو کتھا ہمیں سنائیں گے نا ہم آپ کا احسان نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ دنیا والے کتھا سننے کے بعد میں تکچنا دیتے ہیں اور ہم نے کتھا نہیں سنی اس کے بدلے تم کو امرت بھیٹ کر دیا ایم بن مائے جاتے سدھار آگیا پر پیتہ ادرا بدلی ہے امرت کے بدلے میں آپ ہمیں کتھا سناؤگے کوئی احسان نہیں کروگے اب سکھ دیو جی نے بیچار کیا یہ دیوتا سروتہ بن کر آتے تو جرور کتھا سناتا کیونکہ کتھا تو سروتہوں کے لیے ہے اب سروتہ نہیں ہے تو کتھا کس کو سنائیں گے اور سروتہ جب ہوتے ہیں تو کتھا میں بھی آنم داتا ہے کہنے میں بھی اور سننے میں بھی سکھ دیو جی نے بیچار کیا یہ دی یہ سروتہ بن کر آتے تو ہم جرور انہ کتھا سناتے یہ سروتہ بن کر نہیں آئے یہ تو سودھا گر بن کر کے آئے بھاگبت کو خریدنے کے لیے آئے پڑھو پریمیو جو بھاگبت کو خریدے اور جو بھاگبت کو بیچے تھی بھیا رکھیے گا دونوں ہی بھاگبت کے دکاری نہیں نہ تو بیچنے بالا اور نہ ہی خریدنے بالا آج کل کیا کرے ہمارے یہاں بیچنا بھی بہت ہے اور خریدنا بھی خریددار بھی بہت بیٹھے ایسے لوگ بیٹھے کوئی اپنی بولی تو لگائے تو کروڑ روپیا دینے کو بیٹھے آجاؤ اور کوئی بولی نہیں لگاتا تو چھوٹا بکتہ بن جاتا ہے بولی لگا دیتا تو بڑا بکتہ بن جاتا ہے انتر تناز اور سماج کی بھی سوچ یہی ہے بولی لگائیں گے تو دیں گے بولی نہیں لگا ہوئے تو نہیں دیں گے رادے رادے سکھ دیم جی نے بچار کیا یہ سوداگر ہیں اور سوداگر کبھی بھاگبت کا ادھکاری نہیں ہوئی سکھ دیم سوامی سامت رہے من میں بچار کیا کہاں بھاگبت کہاں امرت اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس سے سودا کرنے جا رہے ہیں برمبراتو بچاریگم بچار کیا دیوتاں کو ایسا لگا یہ تو ہمارا افہہ سوڑا رہا ہے رادے سادتہ سادتہ تو تبھی یہ جو جائے بھی دے رہے ہیں ہمیں اپنے سے کچھ نہیں کر دیوتاں دیوتاں نے من میں سوچا نہ تو انہوں نے کہاں آئیے گا نہ یہ کہاں راجہ امر ہو جائے گا ایسی کپا کرتے رہو کچھ بھی نہیں کہاں آگر ہم دیوتاں ہیں سورگ سے نیچے آئے ہیں یہ مرتلوں کے پرانے ہیں انہیں ہمارا سممان کرنا چاہیے ہمارے ہاتھ دیکھا نہیں کوئی بڑا جگتی آتا ہے اور منچ سے اس کے لئے کچھ نہیں بولا گیا تو کہتا ہمارا آدھر نہیں کیا ہمارا سممان نہیں کیا کئی لوگ بڑا مان جاتے ہیں دیوتاں نے سوچا انہوں نے ہمارا اپمان کر دیا امرتکل سلیا اور چلیا سکھدیو سوامی نے دیوتاں کو ابھقت دیکھا کتھا نہیں سکھا اینکاری بڑکتی کبھی کتھا کا ادھکاری نہیں ہوتا ابھقتہ شبکیا کتھا ابھقتہ شبکیا نددوس کتھا شریمد بھاگ 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 سورارا دیوتا دیوتاں کو درلب ہے یہ بھاگت کی کتھا دیوتاں نے جا کر کے برمہ جی کو شکاید کردیں برمہ جی بولے تم ایک کام کرو ساتھ میں دن پر نظر رکھئے گا اس کا پرنام کیا ہے تک چک دسے گا اس کو نرک میں جانا چاہیے پر بھاگوٹ کی قطعہ سن رہا ہے تو اس کا پرنام کیا ہوتا ہے جب آئی بتاؤ جو لوگ ادھر ادھر کی بڑھاتے ہیں نا ایسے کاموں میں بڑی روچی لیتے ہیں اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی بڑھانے کی روچی پہاں کیا ہو رہا ہے کسی گھر میں کون آیا کسی گھر سے کون گیا ایسے کاموں میں بڑی لوگ روچی لیتے ہیں رہی تمہیں اپنے گھر سے مطلب ہے پڑوسی کی گھر کیا ہو رہا ہے کیا لینہ دینا لیکن پڑوسی کی گھر کو زیادہ دیکھتے ہیں اپنے گھر کو کم دیکھتے ہیں تو ساتھ دن تک ایک ہی چنتہ دیوتا ہوتا ہے آکرس کا پرنام کیا ہوتا ہے سارے کام چھوڑ دیئے جیسی راجہ کی مکتی ہوئی راگیو موکشم تتھاریکشو پورا دھاتا پی بیشنیتا ستھ لوگے تولام بدھوا ستھ لوگ میں برمہ جی نے تراجولی بولے ہم بھاگبت کی پریچھا کریں گے کیوں؟ دھاتا پی بھاگبت کی پریچھا کریں گے بھاگبت کی پریچھا کریں گے بھاگبت کی پریچھا کریں گے کہنے کا تاتھ پر ہے بڑے لوگوں کو کان بہت ہوتی آنکھیں نہیں ہوتی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں بڑے لوگ کیوں؟ کہ کان کے کچھے ہوتی ہیں ان کی آس پاس جو رہے گا انہیں کی سنیں گے صحیح کیا گلت کیا ہے نہیں دیکھتے کہتے ہیں ہمکبت کی کان کا بڑا کچھا ہے اور ہمارے بھارت کی دردسہ اسی بجے سے ہے کہ ہم لوگ کان کے کچھے بہت ہوتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا نہیں سمجھ پاتا آج گھر بھائی بھائی الگ ہو رہے ہیں پتا پتر الگ ہو رہا ہے پر ہمارے ٹوٹ رہے ہیں کیوں؟ کیوں کہ کان کے کچھے ہو گئے ہیں یہ ہمارے کان ٹھیک ہوتے تو ساہد ہم لوگ وہ اپنے گھر کو نہیں توڑ پاتا ہمارا گھر نہیں ٹوٹتا بھائی بھائی الگ نہیں ہوتا پریبار الگ نہیں ہوتا سماج الگ نہیں ہوتا کسی نے آ کر کے تمہارے کان بھر دیئے اور ہم بجنے لگیں سنکھ اور مورک دوسرے کے بجنے سے بجتا ہے سنکھ میں پھونک بھرو گے تو جور کی آواز کرے گا اور مورک کے کان بھرو گے تو ہم لوگ کہیں اس سرینی میں بھی آ جاتے کبھی کبھی اچھا بڑے لوگوں کی ایک وشیستہ اور ہے کان کے کچھے تو ہوتے ہیں پر ایک اور وشیستہ ان کی کہ جب انہیں پتا چلے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ کہیں جانکاری ہو گئی تو نکت کے لوگوں کو ڈاٹنے میں بھی دیر نہیں کرتے ابھی تک کہ بھرمہ جی کبھر دیوتاؤں کی بات سنو رہے تھے بھاگبت کی چرچہ نہیں کر رہے اور جب سمجھ میں آیا کہ بھاگبت ہے کیا تو دیوتاؤں کو ایسا بھتکارا بھرمہ جی نے بھرمہ جی بولے سنو آج آپ نے بھاگبت کی برائی کیا ہے آج کی بات مت کرنا بھاگبت کا تم نے بھروت کیا ہے آج کی بات بھروت مت کرنا جانتے ہو بھاگبت کیا ہے تم مانو یا مت مانو پر اس بات کو میں مانتا ہوں بھاگبت کوئی کتاب نہیں ہے بھاگبت کوئی پشتک نہیں ہے بھاگبت کوئی بھوک نہیں ہے تم مانو یا مت مانو پر میں مانتا ہوں دیو کا بولے پھر بھاگبت ہے کیا تو برمہ جی بولے مینی ری بھاگبت روپم ساشترم بھاگبتم کلو پٹھنا شربڑا سبجو بے کنثا بھلد آیا کم بے کنثا بھلد آیا کم بے کنثا بھلد آیا کم یا بے کنثا بھلد آیا کم بے کنثا بھلد آیا کم یہ بھوان شریفشت کا بان میں سروت ہے اور کلکال کے جیووں کی مکتی کا سروتن کوئی اپائی ہے تو ایک ہے جن کو لگتا ہے کہ ہمیں مکتی چاہیے جنہیں ایسا لگتا ہے ہمیں بے کنث جانا ہے تو کچھ نہیں کریں ساسترم بھاگبتم کلو کلکال کے جیووں کی مکتی کا بے کنث جانے کا ایک ہی سادن ہے کیور بھاگبت جنہوں نے بھاگبت کو سنا بھاگبت کو پڑھا پٹھنا ستر بڑھا پڑھنے سے اور سننے سے سدیو ترند بے کنث کی پرابتی ہوتی ہے رشیو نے سوت جی سے پوچھا جب بھاگبت اتنا اچھا ہے اس کی بڑھی کیا ہے سوت جی نے کہا سب سے پہلے بھاگبت کی کتھا کو سنا ہے نارد رشی نے بتائیے دنیا میں کون ہے جو نارد جی کو نہ جانے سب سے پہلے کتھا سننے والے ہیں اس بھومی پر نارد رشی سنایا کشنے سناک سننن سناتن سناتن سنات نمارد چاروں بھائیوں نے کتھا سنائی وہ بھی ایک دن نہیں سنائی دو دن نہیں سنائی سپتہہ ستر بڑھا بیدے ہیں سات دن بھاگبت کی کتھا سناتا سپتہہ ستر بڑھا بیدے ہیں سونات رشی کو تھوڑا عجیب لگا سونات رشی نے کہا مہاراج لوکا بگرہمو کسیو نارد سیاستیر سیاچا بیدس روی پتہ پریتی سیوگا پتہ تیش لوکا بگرہمو کسیو نارد سیاستیر سیاچا بیدس روی پتہ پریتی سیوگا پتہ تیش ہم نے سنا ہے نارد بابا جیون مکت سنسل جیون مکت ہونے کے ساتھ میں اشتر ہیں دو گھڑی سے زیادہ کئی ہیں کھہرتے نہیں ہیں ہر بھیا جب کئی زیادہ رکیں گے تم مایہ اور مہو لگے گا جیون مکت تو ویسے ہی ہیں چلتے ہی رہتے ہیں جب ٹکٹیں نہیں ہیں ہماری آکھ سکتی تب ہے جب ہم نے گھر بنایا مکان بنایا بھنگلہ بنایا گاڑی خریدی ہماری آسکتی ہوگی نہ تو ہم بنا سکتے ہیں بنائیں گے تو رہ نہیں سکتے تو آسکتی کیسے دو گھڑی کا مطلب اڑتالیس منٹ نارد جی اڑتالیس منٹ سے زیادہ کئی ٹھہرتے نہیں ہیں ایسے اشتر نارد بابا سات دم ایک جگہ کیسے بیٹھے ہوں گے سوت مہاراج بولی یہ بہت بڑا اتیاز ہمارے پجھ گردیب نے کرپا کر کے ایک بار یہ کتھا ہمیں سنائی تھی سکینہ ممید پروکتم رہا سسیا بچاریچا ہمارے پجھ گردیب نے رہا سسیا بچاریچا اپنا پیش سسی سمجھ کے یہ کتھا ایک بار ہمیں سنائی تھی ایک دا ہی بسال آیا چتوار رسیو مدہ ست سنگار سمائیات جتر سو ستتر نار ایک سمیہ کی بات ہے چارہ رشی بیشالہ پوری میں ست سنگ کرنے کے لئے بیشالہ پوری بیشالہ پوری مانے بدرینات بدرینات درسن کرنا بدرینات نہ کتھا سننا کیونکہ کتھا کتھا کا جو ادھگم ہے بھاگوٹ کا جو ادھگم ہے وہ بدرینات ستھرسوٹی نبی کے کنارے بیاس بٹھا بیاسی نے بیٹھ کر کے کتھا بھاگوٹ کا لکھا ہے یاشی بولے ہیں گریشی نے لکھا ہے بدرینات کا بڑا میت بدرینات خند میں آتا ہے ایک دن کوئی بدرینات میں بیٹھ کے بھجن کرے ایک دن بیٹھ کر کے کوئی وہاں کتھا سنے اسے دت ہزار برس کی تپسیہ کا پھل ملتا ہے ایسا پر بھاگوٹ کا پر بھاگوٹ تو جتنے بڑے بڑے رسی ملی ہیں سادو سنتیں بدرینات جائیں گے ہمانہ جائیں گے کیوں ایک دل بھجن کریں گے دس جار برس کی تبسیہ کا پھل مل جائے گا تو ایسی بشالہ پری میں بدرینات میں چارہ اور اسی ستسن کرنے کے لئے تیار ہوئے یہ راستہ درگم ہے وہ آج کل تو درگم نہیں ہے لیکن پرانے جو گئے ہوں گے آسے 25 برس پہلے 30 برس پہلے جنہوں نے یادترہ کی ہوگی وہ جان سکتے کتنا کتھنے راستہ پر میتری اتنا ہی زیادہ چاروں بھئیہ ستسن کرنے کے لئے تیار ہوئے تب تک دیکھا تدرے سوش تترنا سامنے دیکھا نارد بابا بینا بجاتے ہوئے نار ناز 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 موسیقی 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 یہ تو کلیگ ہے چنتہ تو ہونی چاہتے ہیں آپ دیکھیں چنتہ ہوئی ہے سنتر سوامیتر کو گادھی تنیمان چنتہ بیان کی 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 پرہینا میرے جش پاکی گادھی تنیمان چنتہ بیان کی گادھی تنیمان چنتہ بیان کی گادھی تنیمان چنتہ بیان کی گادھی تنیمان چندہ بیان کی دیکھن کو چنتہ ہوئی ہے اچھے ہماری چندہ میں اور سنتوں کی چندہ میں چندہ میں چندہ دونوں کو ہوتی ہے ایسا بھی کوئی مہاتمہ نہیں ہوگا جسے چنٹا نہ ہو اور ایسا کوئی گرشت نہیں ہوگا جسے چنٹا نہ ہو چنٹا ساپن کو نہیں کھایا کو جگ جا ہے نا دیا پی مایا ایسا کون ہے جسے مایا نہیں لگی ایسا کون ہے جسے چنٹا روبی سرپنی نے نہیں ڈسا تھوڑا انتر ہے ہمیں اپنی چنٹا اپنے پروار کی چنٹا اپنے بیٹے کی چنٹا اپنی بیٹی کی چنٹا اپنے ناتی کی چنٹا ہمیں اپنی چنٹا ہے اپنے گھر کی چنٹا ہے پڑوسی کی چنٹا نہیں پڑوسی کیا کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہمارے گھر آج بھوجہ نہیں بنا کیوں نہیں بنا بھائی سارے گھر میں اللہ کیوں نہیں بنا اور پڑوسی کے گھر میں تین دن سے بھوجہ نہیں بنائے چنٹا کرتا ہے ہمیں کیا لینہ دینا بھئی ہمیں اپنے گھر کی چنٹا ہے پڑوسی کی چنٹا نہیں اپنے اپنے گھرن کی سب کا ہوکوں پیر اپنے گھر کی چنٹا سب جنہیں پیر سب گھرن کی دھنے دھنے لگو بھی ایک بات کہیں یہ ہم لوگوں نے پڑوسی کی چنٹا کی ہوتی تو ہمارا بھارت کبھی گھولام نہیں بنتا ہم نے کبھی پڑوسی کی چنٹا نہیں کی ہمارے بھارت میں پانسو اسی ریاستیں تھی آپس میں لڑتے رہے دوسری اس کا آنند لیتے رہے پھوٹ ڈالو راج کرو میتی چلتی رہی کبھی چنٹا نہیں کی پڑوسی کی پڑوسی کی چنٹا کی ہوتی تو ہمارے مان سروبر میں کو چین کبھی نہیں دبا پاتا نہیں چنٹا کی ہمیں اپنی چنٹا ہے سنتوں کو اپنی چنٹا نہیں ہے سنسار کی چنٹا ہے سنسار کا کیا ہوگا نارت جی بولے میں ابھی مرت لوگ سے آ رہا ہوں وہاں بڑے بڑے تیر کن میں گیا بھئی نارت کو چنٹا کس بات کی ہے نارت جی خود بتا رہے پوشکر گیا پریاب گیا کاسی گیا گودا بدی گیا حریب دوار گیا کروک چیتر گیا رامی شورم گیا ایو ماد ستیر تیسو بھرم مادو ایتشتت ناپس्यم کتر جت شرمہ منا سمتو شکارکم کالینا بھرم میں پریڑو دھریم بھا دیتا دھو ناپس اتنے پوشکر تیرتوں کا میں نے بھرمڈ کیا پر کیا بتاؤں ہمیں ابھی تک ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں میرے من کو سانتی آ جائے ہم بھٹکتے تو ہیں چلو یہاں نہیں وہاں سانتی مل جائے گی وہاں نہیں وہاں سانتی ملے پر جہاں بھی گئے سانتی کہیں نہیں ملی کیوں بولے کلیوکتہ میتر جس کا نام ہے ادھرم سوٹ سروٹ ادھرم کا بول بھالا ہے ستیم ناشتے ستیم ناشتے تپا سوچم زیادانم نویدیتے کہیں بھی ست دیکھنے کو نہیں ملی ستیم ناشتی اور تپسیہ کرنے والے نہیں ملے ہم تو انہیں کو تپسیہ مان بیٹھتے ہیں بڑے بڑے ناکون ہو جائیں بڑے بڑی جتہ ہو جائیں یہی سب سے بڑے تپسیہ کہیں تپسیہ کرنے والے نہیں ہیں پوچھتہ نہیں سوچتہ کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں دنیا کی ساری سرکار کہتے سوچتہ عبیان لاؤ اچھی باتیں لانا بھی چاہیے سوچتہ ہونے چاہیے پر دنیا میں بھارت کے علاوہ سستروں کے علاوہ سنتوں کے علاوہ کوئی کہتا ہے کہ من کو سُد کرو من کی سُدھی پر کبھی کوئی چرچہ کرتا ہے شفائی کی چرچہ بہت کرتے ہیں پر سُدھی کی چرچہ کہاں کرتے ہیں بھوژن سُدھ ہونا چاہیے کتنے لوگ چرچہ کرتے ہیں آہار سُدھو ست سُدھو گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں آہار سُدھ ہونا چاہیے یکتہ آہار بیہار اشیر آہار سُدھ ہونا چاہیے بھوژن بسلام سُدھ ہونا چاہیے حرے کو نرمل کرو من کو نرمل کرو کون کہتا ہے جو جانا سُدھتا کی سکچتا کی باتیں کرتے ہیں وہاں پندر دن پرانی روٹی کھاتے ہیں سُدھتا دیکھنا ہے تو ہمارے بھارت نہ دیکھیں سوہ کی دال سام کو نہیں کھائیں گے سام کی روٹی سوہ نہیں کھائیں گے کیوں باسی ہو گئی آج کل بھگیاں نے فریج چلا دیا تو آٹا بھی رکھ تو برنا سوہ کا آٹا سام کو خراب ہو جاتا تھا اب تو آٹھ آر دن کا آٹا لگا رہتا ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پندرے پندر دن کی روٹیاں بنا کر کے فریجر میں رکھ دیتے ہیں دوسرے دن نکالتے ہیں اوبر میں گرم کر لیتے ہیں میکرو میں بس انہی کو کھاتے رہتے ہیں جو سبجی چار گھنٹے چھے گھنٹے زیادہ نہیں چلتی آج چھے چھے دن رہی رہی رہتی کہاں ہے سبجی نارا جی نے کہا ستیا مناشتی تپہ سوچم یہ سنتوں کی چنتہ ہے ستی نہیں دکھائی دیا اور تپسیا کرنے والے نہیں ملے پوچتہ نہیں دکھائی دی سکچتہ کی باتیں کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں لگائیے جھاڑو اچھی بات درباجہ سکچ ہونا چاہیے اچھی بات ہے درباجے کے ساتھ میں ہمارا ہردیوی سکچ ہونا چاہیے ہمارا من بھی نرول ہونا چاہیے کیونکہ پروس نیرام کو کہتے ہیں نیر سکچ ہونا چاہیے نیرام لہمالا چاہیے سکچ ہونا چاہیے موسیقی 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 سیج میں کوئی پوچھے تو سیدھا اتر نہیں دیتے تھیڑا اتر دیتے کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ چلتے چلتے کوئی بیٹھا ہے نا تب پوچھ دیتے کیوں بہیاں بیٹھے ہو کسی نے پوچھا کیوں بہیاں آپ بیٹھے ہو نعرہ جو کر کے بولا تو کہیں تو کھڑا ہو جاؤں پتہ کب کہتا کھڑے ہونے کے لیے کوئی بالک کھیل رہا تھا سیج میں پوچھا ہے یہ بالک آپ کا ہے نعرہ جو کر کے بولا میرا نہیں ہے تو کیا تیرا ہے یہ کب کہا تھا پوچھا ہے ارے کسی نے سیج میں پوچھا کہ بہیاں تمہارے کتنے پتر ہے تو اس نے بھی سیج نے اتر دیا رام جی کی کرپا سے ہمارے چار بیٹھا ہے سامنے تیسرا بکتی سن رہا تھا کیا کہہ رہے ہو رام جی کی کرپا سے چار بیٹھا ہے نعرہ جو کر کے بولا کیوں پانچ ہوتے تو میرا کیا بگاڑ لیتے کب کہا ہے آپ سے بھرا کہا ہے کٹھور بولتا ہے کڑھا بولتا ہے گھر گھر جا کر کے دیکھا شال کو بددہ دایا کہا سالے جی آئیں گے تب بددی گھومے گی بینا سالے کے بددی نہیں گھومری آج کب اور بات بلکل پتے پی ہے جس مکان میں آلے زیادہ ہوگی وہ مکان کمجور ہوگا اور ہمارے یہاں تو کہتے بھی ہیں نا کہا بت ہے مکان کو بگا رہے آلے اور گھر کو بگا رہے ایسی بددیمان ہوتے تو اپنے گھر میں رہتے اور جہاں پر ڈیرہ ڈال دیا سمجھ لو وہ گھر بھرواد دیکھو ماں بھارت کا کیا ہوا ایسا ہی بددیمان سکو نہیں تھا تو اپنے گاندار جاتا وہاں سب کچھ کرتا ڈمپتی نام چکل کنم گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور کنیاں سب سے بڑی پریشانی سماج میں کنیاں بکرہ اور بڑھ بکرہ ہو رہا ہے لوگ بس لالچ بس لوگ پر نے بیٹے کو بیچ رہے اس سے بڑا اور گھنونا کرتے کیا ہوگا دہیج کی خاتر درباج پر بیٹھ کی پہرے بیٹے کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں بڑا کرتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک ہے اچھا ادھکاری بن گیا بیٹا پر درباج پر بیٹھتے چار رشتیدار آتے ہیں ان کے سامنے مول بھاب ہوتا ہے بولی لگتی ہے کئی بار کہتے ہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے سماج کی سوچ امک جگہ کے آئے تھے وہ پچاس لاکھ کہ گئے تھے اب تم کیا دے رہے یا تم بھی اپنی بولی لگا دو سوڈا پٹے گا بات بن جائے گا نارج جی بولے بھر بکرہ ہو رہا ہے سماج میں میں نے کلی کے دوستوں کو دیکھا شریدھام برندابن چلا گیا جہاں بھگوان شرید کرس نے مذر باللی لائے کی یمنا کے کنارے میں نے ایک آشر دیکھا یامنم ترمہ پرنو یتر لیلہ ہرے رہو اتراش شریم میادشتم شروعیتام خنمونی سورا ریشیو یہ کتنا بڑا آشر ہے ایک تیروڑی جس کے پاس میں دو برد پرس اچے تاوستہ میں پڑے بہت ساری شریعہ اس کی سیبہ میں لگی تھی ہمیں جب دیکھا تو آباز لگائے بھو بھو سادھو چھنم تشت مچنطا مپنان سیح درسنم تبلو کشن سارا بھتا گہرم اے سادھو ایک چھن کے لیے تھہرو میری سمسیا کو دور کرو میری چنتہ کو دور کرو میں نے پوچھا دیو جی آپ کا نام کیا ہے آپ کے پاس میں جو بھرد پرس اچہ یہ کون ہے آپ کی سیبہ میں یہ شریعہ کون ہے تب اس نے کہا اہم بھک تیرے تی کھیاتا ایماؤو میتن یاو جیانرہ بھرگین ویڈجہů کاری nations یوگین جرجر میرا نام بھکتی habit تھی ہمارے دو پتھ رہے ایک کا نام ہے گیان دوسری کا نام ہے ویراغ کال کی گتی سے جر جر ہو گئے سیوہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے گنگا آدھی ندیاں ہیں سیوہ تو بہت کی پر ہمیں سانتی نہیں آئی آپ کا کیول درسن کیا ہے بڑی سانتی آئی اگر اوپی پاپ سماکت ہو گئے سیس بچے ہیں بہدہ تو واقعی سانتر بھوشتی جب آپ اس بولو گے اسی ہمارے سانتی ملے گی میرا جنو دکھر میں ہوا کرنا ٹک میں بردی کو پرات ہوئی مہاراشت میں گئی کہیں کہیں نقصان ہوا پر گجرات میں جیسے ہی پہنچی گجرات میں پہنچتے ہی میں تو جیرن ہو گئی میں نے گجرات کو جلدی چھوڑ دیا یہ کہیں ٹھہر جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ میں نے گلدی چھوڑ دیا گجرات کیوں کیوں ایک مہتما جی تو کہہ رہے تھے گجرات کے پاکھنڈیوں نے ہم کو کھنڈد کر دیا بکٹی مہارانی بولی نبینے و سروپڑی جیسی میں برندہ بن آئی میں تو نبین ہو گئی پر ہمارے پتروں کا یہاں پر کوئی گراہک نہیں ہے اس لئے برد اور اچیت ہو گئے گرپا کر کے ہمارے پتر کو چیتنا لاؤ نارج جی بولے دیوی جی چنٹا مت کروں برثا کھی دیا سے والے اہو چنٹا تورا کھم شریفیشن چرڑا بھوزم سمارا دکھم گمیشتی دیوی خید بات کر بھوزم شریفیشن چرڑوں کا اسمار کرو کیا ملے گا نارج جی بول اسمار اسمار کرو تو سہی ملے گا دکھم گمیشت اسمار کے پتہ ہے کتنے ارتھوں تین ارتھ اسمار بھگوان کے چرڑوں کا کسی نے اسمار کیا تو سب سے پہلے اسمار مانے کام آپ کے اندر جو کامنا ہیں اٹھ رہی ہیں ترنگیں بڑھ رہی ہیں سانت ہو جائے دوسرا رن رن مانے دن جیبن کا دن سماکت ہو جائے اور تیسرا مرن ہر ویقتی کو چنتا کہیں میں مر نہ جائے جبکہ سب کو بتائے کہ ایک دن مرنہ پڑے گا جب کال کے یہاں سے بولابہ آئے گا اس دن جہاں پکڑ لے گا کال وہیں کوئی سن میں نہیں جائے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا ارے یہاں تک پتا چل جائے کہ پتا جی کو پورونا ہو گیا تو بیٹا بھی نہیں جاتا اپس میں کیا بول وہیں دے جاؤ ہمیں نہ لگ جائے دور سے یہاں جوڑ لیتے سب کو پتا ہے مرنہ ہے پھر بھی ڈر لگنا ہے نارا جی نے کہا جس نے بھگوان سری کشت کے چرنوں کا اسمن کیا اس کے جیون کا کام اس کے جیون کا دند اس کے جیون کی مرتو کا بھی تینوں ہی سماتا ہو جائے تو کم کمشیتی برثا کھید یا سی با ہم نے بھی ارتمت کھید اور جنہوں نے بھگوان سری کشت کے چرنوں کا اسمن کیا ان سب کے دکھ دور ہو گئے سب دکھ دور ہو گئے سب دکھ دور ہو گئے جب تیرا نام لیا موسیقى جب تیرا نام لیا بے جے تیرا نام لیا موسیقى موسیقی 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 رادے رادے جان دینا آج پہلا دن ہے کل سیاتر میں تھوڑی تھکان بھی ہوتی ہے بیوستہ میں تیاریوں میں پریسا جگہ ہے اس لئے پہلے دن کا دھیان رکھنا نہیں چاہیے باقی چھے دن کا پورا دھیان رکھنا چاہیے اور ساتھ میں دن تو بھندہ آٹھ میں دن تو بھندہ ہوتا ہے نا ماں تو سواہا کی جگہ آہا رادے را دیں گے تو دھیان دینا اس پر اوکتل سے دھیان رکھئے گا ہم باتیں نہیں کریں گے بسشت میں وہ وشتوامتر میں بھی باد ہوگا کہ بڑے رسی بڑا کون ہے سر ستی جی کے پاس پہنچ گئے ماں بتائی ہم دونوں میں سے بڑا کون ہے سر ستی جی نے سوچا جس کو بھی کہیں گے وہ تو خوش ہو جائے گا جس کو کہیں گے بڑا نہیں ہے چھوٹا وہ ناراج ہو جائے گا یہ رسی ہے بھائیہ کون ہے چرچہ چرچہ پھر دیکھو یہ نرنے ہم نہیں کر پائیں گے پھر پھر اس نرنے کو کریں گے سیس مہارا جب آپ سیس جی سے پوچھو تو سیس نا کے پاس پہنچ گئے دونوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے بڑا رسی کون ہے یہ بتاؤں شد کریں گے سیس نا کے بولے پیچار کریں آپ لوگ کہ اتنی بڑی بھومی کے بھار ہمارے سر پر رکھا ہے اور ہم سے کہتے ہو کہ نرنے کروں ہم کیسے کر پائیں گے نرنے بھائی کسی کے سر پر ایک کنٹل کا بجر رکھا ہو اس سے کوجرہ کتھا سنا دو کیا وہ کتھا سنا پائے گا پھر اس سر کے بجر کو تو نیچے اتاری ہے سیس نا کے بولے ہمارے سر پر بھومی کا بار اور کہتے ہو ہمارا نرنے کرو نرنے تم کر دیں گے پر اس بار کو تم لے لو تو آپ نے تفسیہ بہت کی ہے بسوامیتری جی بولے بہت کی ہے تو جرہ اس بہار کو لے لو بسوامیتری جی بولے میں نے جتنی یک یک کی ہیں جتنا بھجن کیا ہے جتنا تک کیا ہے پوری تفسیہ کا پھل میں اس بھومی میں لگاتا ہوں جرہا یہ بھومی ٹک جائے کہاں نہیں ٹکی سیس نا نے جیسے ہی نیچے ان کی تفسیہ پر چھوڑی پیچھے گرنے لگی بسوامیتری جی بولے سمہ لے اس کو اب بستشتی جی سے کہا آپ کے پاس کچھ ہے بستشتی مہاراج بولے میں نے سبسنگ کیا ہے تفسیہ کی ہے وہ تو کی ہی ہے پر میں نے کتھائیں بہت سنی ہیں تو میں نے اپنے ایک چھن کا سبسنگ ایک چھن کی جو کتھا سنی ہیں وہ اس بھومی کو دے رہا ہوں یہ ٹک جائے جیسے سنکر کیا بھومی جیسی تھی بیسی ٹک تھی بسوامیتری جی بولے اب بتائیے ہم دونوں میں سب سے بڑا رسی کون ہے سیسنانگ بولے اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تمہاری پوری تفسیہ لگی تب یہ بھومی نہیں ٹکی ہے ان کے ایک چھن ماتل کے ستسنگ سے بھومی ٹکی ہے آپ خودین رنہ کروک بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے ہم سے کیوں کہا ستسنگ کرنے والے بہت بڑے ہوتی تولن تاہے سکل ملے جو سکھ لب ستسنگ یہ دھیان سے پریم سے سانتی سے سردھا سے بسواس کے ساتھ کتھا سنو گے تو اس سے بڑا پھل دنیا میں کوئی یک پھلم ناش سے تفسیہ جو پھل آپ کو تفسیہ سے نہیں ملے گا جو پھل آپ کو یوگ سے نہیں ملے گا جو پھل آپ کو سمادھی سے نہیں ملے گا تد پھلم لبتے سمدھو کلو کے سرکیتنات وہی پھل ٹھیک پرکا سے گوبند کا گھرگان سنو گے گھرگان کرو گے آپ کو پھل ملے جائے گا ناراض جی نے یہی کیا ناراض جی نے گیتہ کا پاتھ کیا جعان ویرا کی نیتر کھلے کھڑے ہو گئے اور جیسے جیتہ بند کی پھر اچیت ہو گئے آپ چنتہ ہونے لگے کہ کیا کریں ملتی ست کرم کریے گا کوئی مہا پرس آپ کو بتائیں گے ست کرم کیا ہے آکاس بانی سانت ہو گئی ناراض جی نے سوچا اس آکاس بانی نے ارجہ اور دیا ست کرو یہ ست کرم کرو یہ تو ٹھیک ہے پر ست کرم بتانے کون ہے مہا پرس اب وہ مہا پرس کون ہے سب جگہ گئے ناراض جی کوئی بھی ماتمہ ملتا ہے پوچھا کیوں بھئیہ یہ ست کرم کیا ہے ماتمہ جی بولی ہم کو آتا نہیں ہے ناراض جی بولی تو پھر بابا جی کائکو بنی ہو یہ چھوٹی سی بات تمہیں نہیں آتی ہے اور نہیں آتی تو پوچھنا چاہیے تم کو آتی بھی نہیں ہے پوچھتے بھی نہیں ہوں تم کائکو بنے بابا جی ماتمہ جی بولی ہم تو بلکل بابا نہیں بن رہی تھی تو پھر کیوں بنے کرتے کیا گھر میں دے بھی جی نہیں تھی پدھار گئی اور روپیہ پیسہ بھی گھر میں نہیں تھا تو کیا کیا ناراض جی کیا کیا موڑ مڑائے بھائے سنیا جی سر کے مڑانے میں بڑا فائدہ ملا کہ مور مڑائے تین گھن مٹ جائے سر کی خاج خائدے کون لڈو ملیں لوگ کہیں مہاراج کچھ کرنا پڑتا نہیں بڑیا مہاراج چاہیے دوسرے دوسرے سے پوچھا کیا بھائی بھائی گھر میں بھائی بن جاتے بھائی 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 جنم بھائی 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 دوسرے سکھ سوگذیو سوامین راج بھائی 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 اور بیراج کو سناتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے نارج جی بولے مہاراج آپ کو یہ بتائیے ہے کہ بھاگبت نے بید بنایا ہے کہ بید نے بھاگبت بنایا ہے جو کا پرشن بڑا سندر ہے پوچھنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے نارج جی کہہ دیتے ہم تمہاری بات نہیں مانے کے مطمئن ہم آج کل کئی لوگ ایسی بات کرتی ہیں ہم آتھ بات سے سہمت نہیں ہے کہ تمہاری مر جی مت سہمت ہوں وہ ہمیں جو بتانا تھا وہ تو بتا دیا ہے نارج جی کے پوچھنے کا طریقہ کتنا سندر ہے نارج جی نے کہا مہاراج بید نے بھاگبت کو بنایا ہے کہ بھاگبت نے بید کو بنایا ہے شنکادی بولے بید کے دوارہ بھاگبت کا نرمان ہوا ہے نارج جی بولی یہی سچ ہے اور اچھا مہاراج یہ بتاؤں بھاگبت کو بنایا ہے وہ بید میں نے پہلے سنا دیا ہے جب بید کے پارٹ سے جیان اور بیراغ ٹھیک نہیں ہوئے تو کیا بھاگبت کی کتھا سے ٹھیک ہو جائیں گے بات کو ٹھیک ہے سنکادی سمجھ گئے جیسا سنکادی بولے سنو اچھا ایک بات بتاؤں برکش میں رس نہیں ہوتا تو پھل میں کہاں سے آ برکش میں رس ہے تبھی تو پھل میں آیا ہے اب ایسی کوئی یکٹی ہے ایسی کوئی بیدی ہے جو رس پھل میں ہے برکش سے آیا ہے کیا آپ ایسا کوئی انجیکشن لگا دو جس سے برکش میں سبو رس نکل آیا جو بھئی ہے جب برکش میں رس ہے پھل میں بھر گیا ہے تو ہمارے انجیکشن میں کیوں نہیں آسکتا دنیا کا ایسا کوئی بیگیان کے پیدا ہوا جو رس پھل میں ہے وہ رس برکش میں سے ایسا انجیکشن بنا دے کہ سارا رس نکال دو جھوڑیے دودھ سے گھی بنا ہے گھی میں پوریاں سیفتے ہیں آپ پوریاں سیک رہے تے گھی ہو گیا سماؤں اب سوچا کون جائے گا گوالیر تب گھی آئے گا پوریاں سکیں گے پھر پنگت ہوگی دودھ بہت رکھا ہے آپ نے سوچا کیوں نا کڑھائی میں دودھ ڈالیں اور پوریاں سیک لیں کیوں کہ دودھ سے ہی تو گھی بنا ہے جرا کڑھائی میں ڈالو دس بیس کلو دودھ کیا پوریاں سیک پاؤ گے کیا چھوڑیے گا گنے کے رسمے سے سکر بنی ہے سکر کی چاسلی بنائی ہے چاسلی میں آپ نے جلیبی ڈالی ہے امرتی ڈالی گلاب جام ڈالے بوندھی ڈالی رس بھرا آپ نہ جلیبیاں تو سیکھئے پر چاسلی نہیں ہے جیان آیا گنے کے رسمے سے تو سکر بنی ہے کون یہ جنگٹ کرے جرا دو چار جلیبی گنے کے رسمے ڈال کے دیکھ لو چاسلی چڑھے گی کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ہے سنکادی بولے یہ سچ ہے گنے کے رسمے سے سکر بنی legs جو میں تو سکر سکھل کا ہے وہ رس کا نی ہے دودھ سے یہ بنا ہے جو می تو گی کا ہے وہ دودھ کا نہیں ہے پھ pulses سے پھل بنا ہے جو می تو پھلپا ہے وہ رقش کا نہیں ہے بید سے بھاگومت بنا ہے جو می تو بھاگومت کا وہ بیدھ کا نہیں ہے سمدر آگاد ہے سمدر کے کسی نے تھا نہیں نہیں کیا سمدر کا پانی پی کر کوئی اپنی پیاس بجھا سکتا ہے آتا کسی نے سمدر کے پانی کو پی کر کے اپنی پیاس بجھائی نہیں بجھائی ہماری پیاس کیسے بجھے گی اسی سمدر کے پانی کو جب سور اپنی کرنوں کے دوارہ کھیستا ہے پھر بادل بنتے ہیں بادل بند کر کے جگہ جگہ چھتر چھتر میں برسہ ہوتی ہے وہی پانی میٹھا ہو جاتا ہے سمدر کا پانی اپنی بکھارا ہے لیکن سور کی رسمیاں کرنے جب پانی کھیستی ہیں تو اسی پانی کو میٹھا کر دیتی ہیں ایسے بید اگاد ہے سنتجن جانی جن اس میں سے سار پت کو نکال کے چھتر چھتر میں جاتے پروستے ہیں کتھا سناتے ہیں تب جیوان کو اکلیان ہو نارج جیو آج سے تو میں بھاگبت کی کتھائی سنوں گا بھاگبت ہی کروں گا اب بھاگبت کی علاہ رکھیں کچھ نہیں کر سکتا نہیں کروں گا جانا یجیم کرشیا میں سکساشترا کتھو ملتے ہیں بھاگبت کی جھنی بیراگرہ ستھانکن بھاگبت کی جھنی بھی لے ستھاپنا کروں گا گنگا کا کنارہ ہردوار رسی کے اس کا مجھے آنند روپی تک نارا جی بن گئے پریچھے سنکادی بن گئے وقتہ رسیوں کو پتہ چلا کتھا ہو رہی ہے رسی مونی بھی آگئے جو نہیں آ رہے تھے بھرگو مہاراج نے کہا کیوں کتھا سننے آپ کو نہیں جانا کیا تو بھرگو رسی کے بیسے وہ بھی آگئے کتھا پرانم ہونے والی ہی تھی تب تک دیکھا پندال ہو بھکتی ستاو تاو تروڑاو گرہیتوا پریمائی کروپا سہسا پیرا شی بھکتی مہارانی کتھا پندال میں آگئے ناچنے لگئے بھکتی مہارانی کتھا پندال میں آگئے ناچنے لگئے بھکتی مہارانی کتھا پند آپ کو ڑھکتی liberal ایک مہارانی کتھا پندال میں آگئے پھرگو مہارہ ایٹ ہونے والی ہی تھی تэт کے ساتھ بھکتی مہارانی کتھا پندال میں آگئے پندال live سنکادیوں سے پوچھے ہم کہاں بیٹھے تھے سنکادی بولے بھکتوں کے ہردے میں جا کے بیٹھ جاؤ جیسی بھکتوں کے ہردے میں جا کے بھکتی مہرانی بھی راجبان ہوئی تورنٹ بھاگوتکار بولے سکل بھوگن مد نیردنا ستے پی دھنڈیا نیبا ستی ردیے سام سری حریر بھکتی ری پا حریر پی نیجلو کم سر و تھا تو پیہای پریبی ستی ردی تیسا بھکتی سترو پنات تینہ لوکوں میں وہی دھنڈیواد کا پاتر ہے جس کی ہردے میں بھگوان کو بلانے باری بھکتی بلا جائے بھلے وہ نیردن کیوں نہ ہو پھر بھی دھنڈیواد کا پاتر ہے کیوں کہ بھگوان بھیکنٹ چھوڑتے جب بھی کسی کی ہردے میں جا جاتے ہیں پرویس کرتے ہیں پرویس ہی نہیں کرتے وہاں جا کے بند جاتے ہیں بھیکنٹ سے بھگوان کچھے چلے آتے ہیں اور اس کی ہردے میں آکے بیٹھ جاتے ہیں پرویس نے پوچھا بھاگوان کی کتھا کو کیسے کیسے لوگ سنیں کتھا سننے کا عادکار کس کس کو ہے کتھا کس کو سننی چاہیے اب سنکاری ہو جنہوں نے جیون جو کہ پندی آتما تو بتا سنے گا اس میں تو کوئی سندے نہیں ہے کیونکہ پندی آتما تو پرشن کرتا ہی نہیں ہے بھئی کتھا ہو رہی ہے سفصن ہو رہا ہے سنے گا یہ تو انہیں تکلیف ہے جو اس کی عادکاری نہیں ہے کہتے پتہ نہیں ہمیں کتھا سننے چاہیے کئی لوگ کہتے ہیں کسی سے کہو بھئیہ گروہ بنایا بولی ابھی نہیں بنایا تو بنا لو گروہ تو بنا لیں پر گروہ بنائیں گے تو وہ کہیں گے کھانا پینہ بند کرو پہلی سب پینہ بند کر دو اور ہمارے بس میں نہیں ہے پینہ بند کر دو ہم سوچ رہے ہیں دو چار سار اور پی لیں پھر گروہ ہی بنانا اور کرنا کیا ہے جب کسی کام کی نہیں بچو گے تب بناو گروہ کیا پائدہ ہے آرے وہ اسٹیج ایسے جہاں دوائیوی کام نہیں کرتی ہے پہلے اپائے کرو جنہوں نے جیون پر اندپاپ کیا ہو جنہوں نے پرین سے دا سے ساتھ دن بھاگوت کی کتا کو سنا تو وہ بھی پویتر ہو جاتا ایسا کبھی ہوا کیا کسی نے جیون پر پاپ کیا ہو ایک برکتہ سمدھی ایسا کوئی ہے کتا سن کر کے بے کٹ گیا ہو ڈندکاری کا اکھیان سنا دیا ڈندکاری کوئی کمی نہیں سنتان کی سنتان کا آب ڈندکاری کوئی کمی نہیں تو کمی کیا ہے وہ نے بیٹا بیٹی ڈھر میں بیٹا بیٹی کے لیے آتما دیب نے بڑے بڑے دھرمان ڈندکاری کوئی کتنا دھرم کیا ہے ڈھر میں جتنا دھن تھا ڈیان رکھیے گا ہم تو ہنومان جی کا گیارہ روپے کا پرسات چڑھا دے تو ہنومان جی کو خرید لیتے ہیں ہن نے گیارہ روپے کا بھوگ لگایا ہے ہنومان جی کا ہمارا کام کرنا پڑے گا اور نہیں کریں گے تو دوبارہ بھوگ نہیں لگائے گا ڈیان نہ کتنا دھرم خرچ کیا ہے دھرم가리 ڈھناری ڈھم ڈھر ما مار گی ens ڈھناری ڈھناêter موسیقی نا بیٹا ہوا نا بیٹی ہوئی آپ چھنٹا ہو گئی دکھی ہو کر کے آت ملے بند کو چلے گئے ایک برکش کے نیچے بیٹھے رو رہے وہاں سے ایک مہتما جی نکلے کتھم روڈ سبی پرتم ہی بپردیب آپ کیا رو رہے ہمیں بتائیے ہم تمہارے دکھ کو دور کریں گے آپ دیونیا کا بابا آپ تو میری بھاگ ریکھا کو پڑھ کر بتائیے میرے بھاگ میں سمسان کا سکھ ہے گیا مہاتما جی نے اپنے کرم کو ڈھوکا کیا پوچھ رہا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بند میں ایک کانت میں بیٹھا ہے بھگوان کا درسل کرنے آیا ہوگا درسل دیانے بھگوان نے اس لیے رو رہا ہے یہ مجھے کہے گا کہ بھگوان کا درسل کرنا ہے تو میں ایک چٹکی میں بھگوان کا درسل کرا دیتا ہے ہمیں کیا پتا کہ ایک کانت میں بند میں آکے بھی بیٹھا بیٹھی مانگ رہا ہے بھئیہ ہم لوگ کہیں بھی جائیں چاہے گھر میں رہیں چاہے بند میں رہیں مانگ وہی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں جائے ہم بھجن بھی کریں گے تب بھی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا مہاتما جی نے مستق ریکھا کو پڑھا کہ لے دیکھو یہ تمہارا اجیان ہے مونچا جانم پر جارو پم پلشتہ کرمڈو گتش دیوے کم تو سما ساتھیا یجسن سار باشنا یجسن سار باشنا ہمارا بیٹا ہمیں سکھ دے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے دیکھو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں اچھی بات ہے کوئی برائی نہیں ہے پر ہم اس لیے بیٹا بیٹی کریں کہ ہمارا بیٹا ہماری سیوہ کرے گا ہمارے بیٹی ہماری سیوہ کرے گی جروری نہیں ہے مہاتمہ جی وہ یہ تمہارا اجیان ہے جن کے آگیاکاری پتر ہیں آگیاکاری سلطان ہیں ہم کی بات الگ ہے تو پندی آتما ہے پر زیادہ تر ہم جن کو جنم دیتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہم کو دکھی کرتے ہیں آپ اپنے سے دیکھیں ہماری آنکھ نے پانی کو جنم دیا سب سے پہلے پانی کیا کرتا ہے جس آنکھ نے پانی کو جنم دیا اس پانی نے سب سے پہلے دیکھنا کم ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے چیک کیا بولا تمہاری آنکھوں کو کالا پانی آ گیا موتی آبند تو جس آنکھ نے پانی کو جنم دیا اسی پانی نے پہلے آنکھ بند کر دی سور نے بادلوں کو جنم دیا سب سے پہلے یہ بادل سور کو ڈگتے ہیں تو بھئیہ ہم نے جس کو جنم دیا وہ سب سے پہلے ہمیں ہی پیشت دیتا ہے تمہارا یہ اتیان ہے کرم کی گتی بڑی بلبان ہو سنسار کی باسنا کا تھیاگ کرو بھئیہ کائکہ بیٹا کائکی بیٹی بھجن کرو بھگوان نے آپ کو موقع دیا ہے چانس دیا ہے بھگوان کو اپنا بیٹا مانو ارے تم جو چاہو بھگوان سے رشتہ جوڑو کوئی بھگوان کو پیتا مانتا ہے کوئی بھائی مانتا ہے کوئی پتی مانتا ہے کوئی پتر مانتا ہے جو تمہیں اچھا لگے سن مانو مانتا ہے سنما ودی تبا پتروں نئے بچا نئے بچا تمہارے بھاگ میں ساتھ جنم تک سنسان کا سکنی ہے مہاتما جی کے پیر پکڑ دی معلوم تو ہم کو بھی تھا کہ ہماری جنم پتری میں سنسان کا سکنی ہے میں تو عجب اردشتی کر رہا تھا اور اتنا معلوم نہیں تھا کہ ساتھ جنم تک سنسان کا سکنی ہوگا آپ تو کرپا کریں آپ کیونکہ بھگوان سویم کہتے ہیں میری بانی مکھیا ہو سکتی ہے سنت کی بانی مکھیا نہیں ہو سکتی آپ کرپا کریں سنت کو بھی جایا آگئی ایک تھل دیا اور کہا یہ تھل اپنی پتنی کو جا کے کھلانا گھر جا کے یہ پھر اپنی پتنی کو کھلانا ایک برسنس تمہارے پتر ہو جائے پرسن نو کر کے گھر آیا اپنی پتنی دندلی کو جا کر کے پھل دیا اور بلا سنو یہ کھا لے نا کیا ہے آتما دیو نے کہا سنت نے پھر دیا ہے اس کے کھانے کے بعد سنتان ہوگی پتر ہوگا آپ بیچار کیا ماتما کا پھر ہے تو جرور سنتان آتما دیو نے کہا بھرمان دیو تا بولے کھا لو جلدی کھاؤ جلدی بیٹا ہوگا اس نے سوچا یہ دی پھل کھایا تو جرور پتر ہوگا دندلی بولی بابلے ہوگا یہ پھل ایسے تھوڑی کھاتی دندلی بولی چطور ہے بہت بدھیمان ہے ہم آجا کچھ مانتا ہے ہوتی بھی بدھی مانتا ہے بات بات پر اپنی بات مانتا ہے سب کی تو نیا پر کچھ مانتا ہے ایک دیو جی نے بھرے چیز کو جانبر کہہ لیا را دے را دے پورا پروار بیٹا ہو پتری پتی کو جانبر بولے تو بتاؤ سریمان جی پر کیا بیٹے کی بھرے سماتھ پروار بھارے ہسنے لگے بیچارے سیدھے سازے بولے نہیں کیوں نہیں بولے کہ ابھی کچھ بول لیں گے تو اور بڑ بڑ آئے گی جانتے ہیں سواب کیسا ہے نہیں بولے دن بھر گم سم رہے سانت کو بھوجن منایا شریمتی جی نے پوچھا کیوں بھوجن کرو گے بھوجن تو کرنا ہی کرنا ہے ہاں کرو گا بھوجن پروس لیا جب بھوجن کرنے لگے تو ان کی شریمتی جی پاس میں آکھے بیٹھے بولے آج ناراض دکھ رہے مہور اچھا دیکھا تو شریمان جی بولے ناراض نہیں ہوں بھرے سماج میں پورے پروار کے بیچ میں تم نے ہماری بیٹھ جتی کر دی ان کی شریمتی جی بولی ایسا میں نے کیا کہا آپ سے جس سے تم ناراض ہوگے بولے آپ نے کہا مجھے کہ تم جانور ہو اور اس میں کیا دلت کا جانور تو ہو تو جانور نہیں ہو شریمان جی بولے اچھا یہ بتاؤ میں جانور کیسے لوگ کچھ ماتا ہے بڑی بڑی دیمان ہے بات میں سے بات بنا لیتے ہیں ان کی شریمتی جی بولی دیکھو جی میں تمہاری جان اور تم ہمارے بر رادے رادے کچھ ماتا ہے بڑی 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 دیمان ہو تو دندلی بڑی بڑی دیمان ہے کہنے لگی بابلی ہو کا ایسے پھل کھائیں گے مہتما جی کا پھل ہے پھر کیسے کھاؤگی پہلے پہلے سنان کروں گی پھر پوجا کروں گی پھر بھوگ بناوں گی تھاپور جی کا بھوگ لگاوں گی اس کے بعد یہ پھل اچھا تو کھا لینا کھا لیں گے مہتما جی نے کہا تھا کھلانا اور آتما دیو نے کہا کھا لینا بتاؤ کتنا انتر ہوگی کھلانا اور کھا لینا کتنا انتر ہوگی اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے پوری بات کو سنو ہم آدھی ادلوری بات سنو کر کے آتی اُتھ سامے آ جاتے پوری بات نہیں سن آدھی پہلے کے چھوٹ گئی آدھی لاشٹ کی چھوٹ گئی بیچ کی کچھ پڑی اور وہ بھی دیرے دیرے گھر پہ جاتے جاتے وہ بھی چلی اب کیسے کام چلی آتما دیو نے کہا کھا جرور لینا کھا لینا پھل تو نہیں کھایا کترک بہت کیا ایو ایو کترک بہت Mig steroด bize لنا گھل نہیں بہن آگئے بہن کو ساری باتیں بتا دی بہن بولیکší ہم اپنا چھوڑا توکو دیں گے چنتا مت کر اور یہ پھل ہے نا ماتمہ جی کا گائے کو کھلا دے ماتمہ جی کا سچا پھل ہوگا تو گائے کے بیٹا ہوگا اور سن پندر جی مہارا سیدھے سادھے بھولے بھالے وہ کیا جانے بے تریچے پیٹ سے باندھ چپڑے لے بیٹا ہونے بالا ہے بچارے پندر جی مارا हاں سے روپی بنا بنا کے تمہاری سیوا کریں گے برتن بھی ساف کریں گے جھاڑوں بھی لگائیں گے پاہنچا بھی لگائیں گے تمہیں کچھ نہیں کرنے رہیں گے پندر جی ہے بڑے بھولے بالے بات جچ گئی پھل کھلا دیا گائے کو دندلی نے خبر بھیجی آتما دیو کو بیٹا ہوا ہے بڑے پرسند ہوا ہے دندلی بیٹا تو ہو گیا پر بھوکا ہے کیوں ہمارے ستم میں دودھ نہیں ہے ایک کام کرو گے آپ نے سنا ہوگا ابھی دو دن پہلے ہماری چھوٹی بہن میں پتر کو جنم دیا تھا اس کا بیٹا مر گئی اسے تھوڑا سا دھن دے دے نا جو پھل گائے تو کھلایا تھا گائے نے بھی پرسند کیا گائے نے بھی پتر کو ہی جنم دیا سارا انگ ہے منسٹ کا کان ہے گائے کے نگرواسی بولے بھائی کچھ بھی کوئی اسے کہتے ہیں ڈھے پتر کو ہن deceived ایک بیٹے کو ترستے تھے آج گھر میں بھی بیٹا ہوا اور گائلے بھی پتھو کو ہی جنگلی ہر پتا کی کامنا ہوتی ہے ہمارا بیٹا ہم سے آگے نکل جائے اس میں نہیں کہ ہم بینی پیتے تو ہمارا بیٹا سرا پیے کوئی پتا نہیں چاہے گا ہاں یہ جرور چاہیں گے کہ ہم باشتر ہیں تو ہمارا بیٹا کلکٹر بن جائے انتی میں آگے نکلیں مہاراج بولے ہمارا نام ہے آپ مدیب ہمارے پتھر کا نام ہونا چاہیے پرماک مدیب دندلی بھڑک گئی نو مہینہ میں نے اپنے ادھر میں رکھا نام رکھنے کا سمیں آیا تو آپ پرماک مدیب ہونا چاہیے یہ نام نہیں ہوگا پھر کیا نام ہوگا بولی میرا نام ہے دندلی میرے پتھر کا نام ہوگا دندھ کا گائے نے جس کو جنم دیا اس کے کان گائے جیسے تھے اس لیے نام رکھا گاؤ کرن دونوں بھائیہ گھر میں بڑے ہوئے دونوں نے کھاتی ارجت کی بس انتر اتنا ہوا ایک بکھیات ہوا دوسرا کوکھیات ہوا ہے گوکرنہ پنبیتو گھانی گوکرن جی بکھیات ہوگے اور دندھکاری کوکھیات ہوا ہے بڑا تشک دندھکاری مہا کھلا آتنا دیو کو پتا چلا دکھی ہو گئے گوکرن جی نے سندر گیان کا اپڑیش کیا پتا جی کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں ارے دنیا کی بات چھوڑیے جو سرین تمہارے ساتھ ہے یہ سرین آتنا دیو بند کو گئے بھاگمت کا آران کیا مقت ہو گئے ایک دن دندھکاری کی پٹائی کر گئی دندھکاری دندھکاری بولا ہے پتا جی تو چلے گئے پر یہ بتاؤ لینہ دینہ سب تمہیں معلوم ہوگا سونا چاندی کہاں جمین میں گاڑا ہے بتا دو روپیا پیسہ کہاں ہے پھو پٹائی کی بیچاری دندھکاری بھی دکھی ہو کر کہ پھوے میں گری اور پرانک نکل کر گوکرن جی نے سوچا ہے لگتا ہے اب ہمارا ہی نمبر ہے پیتا جی چلے گئے بنکو ماں تا جی پدھار گئی اب نمبر ہمارا ہے ہمارا نمبر نہ لگے اس لیے اچھا ہے کہ گھر چھوڑ کے چلتے بڑے گوکر جی چلے گئے تیلتھاتن کرنے کے لیے دندھکاری گھر میں ستن ترو گیا پانچ پانچ بیسیاں کو گھر میں رکھا ان کے لیے دھن کمائیا چوری بھی تیلتھاتن کرنے کے لیے دندھکاری کو مارا جمین میں کار ڈھن لے کر چلے گئی بہت بڑا پریت بنا گوکر جی کو پتا چلا ہمارا بھائی پریت ہے سور بھگوان سے پوچھا بھائی کی مکتی کیسے ہو سور بھگوان نے کا بھاگبت کی قطع سنا نگر واسیوں کو سہیوگ سے بھاگبت کا آیوجن کیا ساتھ گنتی کا بانس کسی نے لگایا نہیں تھا پہلے سے لگا تھا ایک دم پولا بائیو کا بیسر بانس نے بیٹا ساتھ ان کتھا سنی سبت گنتی کا دھیدن کیا جد بروک ہو گیا ہری پارست بیکن سے بیمان لے کر آئے بیمان میں دندھکاری کو اٹھالا سوکر جی نے پھنچھا اور کہاں ہے بیمان ایک ہی لائے سارے سور بھگوان میں آ جائیں گے ہری پارست بولے ایک میں نہیں آئیں گے ہری ہی آئے گا تو کیا اور انہیں کتھا نہیں سنی ہے بھروسہ کسی کو نہیں تھا کہ بے کند جائیں تمہارے بھائی کو بھروسہ تھا تمہارے بھائی نے پریم سے سردہ سے کتھا سنی ہے اور انہیں کتھا تو سنی ہے دن میں کتھا سنتے تھے پتہ چلا چار بجے بینس کا دودھ نکلنا دیکھا تو دیر سے کسک جاتے تھے کبھی کوئی دیکھا نل آ رہے ہیں اب کتھا تو ہوتی دے گی پانی چلا گیا تمہارے اور سور تو آتے رہے جاتے رہے اس لیے بیمان نہیں آیا تمہارے بھائی نے پریم سردہ سے کتھا سنی ہری پارسک بے کنٹ گئے گوکر جی نے پرسے بھاگوت کا آئیوجن کیا اس لیے سب نے پریم سے سردہ سے وشواس کے ساتھ گر تھا سنی پہلے تو ایک ہی بیمان آیا اس لیے سب نے پریم کو پڑھا کیا گوکر مہاراج اپنے سبھی نگروازی کو لے کر کے گولوک دھام کو پڑھا بولیے بھکت وصلہ بھگوانے کی سردہ پکش میں اتوہ سردہ تھی میں پتروں کی ترتی کے لیے کلیان کے لیے جو کوئی سردہ پکش میں سردہ تھی میں اتوہ پتروں کی نمیت کوئی بھاگوت کا آئیوجن کرتا ہے پتر تو مکد ہو کے بے کنٹ جائیں گے ہی پر جو کتھا کراتے ہیں جو کتھا سنتے ہیں ان کا بھی کبھی پونر جنم نہیں ہوتا سرادیے پریوکتے پترکٹی ماب ہے نتیم سپاٹھاد اکنر بھونچا اور نت جہاں کتھا ہوتی ہے نت جو کتھا سنتے ہیں زیادہ نہیں اپنے گھر میں بیٹا بیٹی کے بیوہ میں بیٹا بیٹی کے بیوہ میں جتنا پتروں کا آبہان کریے ہمارے کل کے دیوتا پتر دیوتا گاؤں کے دیوتا نگر کے دیوتا جہاں بھی ہوں جس حال میں ہوں ہم جن کو جانتے ہیں ہم جن کو ہم نہیں جان جانتے ہیں ہاں جوڑ کے پرارتھان ہم بھاگوٹ کی کتھا کر آ رہے ہیں آپ سب آؤ اور بھاگوٹ کا ستربان کرو اور اپنی مکتی لے کر کے ہمیں آخر بات سسکر ساکشر بھول پائرنٹ ساکشر بھول پائرنٹ کتھا تو سننی آپ کو کیسے سنیں اوم نمو بھگوٹے جلدی سے جلدی گرو بنا بنا یعنی آپ کتھ رہ کر کے کتھا سنو سکتے ہو بڑی اچھی بات ہے بھول پت نہیں رہ کر کتھ کر لو ٹھیک بار جہاں در تکتہ نہیں ہے پیتھ ایک دو گھنٹے بارہ بجے کتھا سنو ہی ہے پانچ دو کتھا میں ہے منوار کے دیکھیں گھری بار بار پانچ میں کوئی نو بھو بار چار بار بھوچ کریے پر کتھا کو سنو بھوچ سماج میں بڑی بڑی سچہ بھکرتی آتی جا رہے ہیں ہم کسی کو بھی بیاسگدی پر بھو ٹھیک ب tem we ڈی تمہاری پا سنو ڈا ڈا ڈ elas موسیقی